میں جب اس خاتون کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے یہ ہماری بچی ہے کہ یہ مت بھولئے کہ وہ تھرڈ یئر تک میڈیسن میں انہیں تعلیم حاصل کی تو میرے دل میں تھا کہ ہاں ان کے اندر کہیں نہ کہیں ڈاکٹر بننے کا بھی جذبہ موجود ہے میرے لئے بے انتہا قابل عزت اور محترم ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم ہے پاکستان کے اس صوبے کی پہلی خاتون سی ایم ہے میرے خیال میں کسی اور صوبے کو ابھی تک یہ جورت نہیں ہوئی کہ ایک خاتون کو وہ چیف منسٹر بنائیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو سب سے پہلے یہ عزاز حاصل ہوا کہ ایک خاتون کو سی ایم کے طور پر لے کے ہیں بڑی کامجابی سے کام کر رہی ہیں پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے خراب جو پھیلو گے کودھو گے بھاگو گے بنو گے نواب لیکن اللہ بھاگنا پتا ہے کس کے ساتھ پتا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا اور حاسدین کی ایک فوج ہے جو مس انٹرپریٹ کر کے چینج کر کے اس کو بینطہ بدنیتی کے ساتھ منپلٹ کر کے ایڈٹ کر کے ان تک پہنچاتی ہو یہاں ماشاءاللہ ہر قسم کی آسائش اس صوبے کو دینا چاہتی ہیں مگر دوبئی میں بھی ان کی نیت بالکل یہی ہے تو ان کے نام کی جو پروپٹی نکلی ہے وہ ایک بہت بڑا مساج سینٹر ہے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی فلیپینوں مساجرز ہیں جو کہ سخت قسم کے تھکے ہوئے مردانہ جسموں کو آہستہ آہستہ سہلاتی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم ہے اگر کوئی ایسی بات میرے مو سے نکل گئی تو ان کے دل میں اتنا بڑا پن ہوگا وہ مجھے ماف کر کے میری نیت کے مطابق میری بات کو سنیں گی